تو اب اب مطالبہ سنو اللہ کے بندوں کا مطالبہ سنو کہیں گے یا اللہ دنیا میں تو تیرف پتائی نہ تھا کہ تو ایسے جمال کمال و حسن والا بین دیکھے تجھے جیسے سجدے کیے تھے آج ہمیں اجازت دے کہیں کہیں گے جب اللہ سامنے ہیں مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكْ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعَرِفَتِكْ میرے مولا ہم تیری قدر نہ کر سکے ہم تیری بندگی کا حق نہ دا کر سکے فَيْدَلْنَا بِالسُجُودِ ہمیں اجازت دے دے ہم ایک سجدہ تجھے کرنا چاہتے ہیں جیسے دنیا میں بین دیکھشی کیا آج تجھے دیکھ کے تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا اللہ کیا کہے گا قَدْ وَدَعْتُ عَنْكُمْ مَعُونَتَ السُجُودِ چھٹی کرو نسبت بدل چکی ہے اب تم مہمان ہو اور میں میزبان ہوں میں سجد فیصل آباد میں تم سے مانگا کرتا تھا پاکستان میں تم سے مانگا کرتا تھا اج میں نے سجدہ ہٹا دیئے اٹھا دیئے قَدْ وَدَعْتُ عَنْكُمْ مَعُونَتَ السُجُودِ سجدوں کی مشکت میں نے تم سے دور کر دی مجھے پتا ہے وَلَتَعْلَمَا مجھے پتا ہے میں دیکھا کرتا تھا تمہیں جب تم رات راتوں کو اٹھ اٹھ کے مجھے محنت آج بھی اللہ دیکھتا ہوگا رات کو جب قبل چلتے ہوں گے آج بھی اللہ دیکھ رہا ہے آج بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہاں چلا گیا آقا یا آپ بتا نہیں کہاں گم ہو گیا ہے آئے ہائے اس بھٹکی انسانیت کی شام لمبی ہو چکی ہے میرے بھائیوں انجام قریب ہے تو بکرو تو بکرو میں نجومی نہیں ہوں کاہن نہیں ہوں پامیسٹ نہیں ہوں لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں اس غلازت کے دھلنے کا وقت آ چکا ہے بے حیاء انتہائی خطرناک حد تک انسانیت کو بے حیاء بنا چکا ہے اس سے آگے کوئی اور حد نہیں رہی ہے جب فصل پک جاتی ہے تو ذمیدار ہار ویسٹر ڈالتا ہے جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کٹر ڈالتا ہے کٹر کسی کے پاس نہ ہو ہار ویسٹر نہ ہو مزدور ڈال لیتا ہے کٹو بھائی چلو داترینہ کٹو کدھی تک کٹی جاوے گی میرے بھائیوں میرے بھائیوں توبہ کا وقت ہے بے حیائی کی فصل پک چکی ہے زنا کی فصل پک چکی ہے ماباک کی نافرمانی کی فصل تیار کھڑی ہے موسیقی کی فصل تیار کھڑی ہے چوری ڈاکے قتل غارب آوارگی پہاشی یہ ساری گندی جھاڑیاں ہیں جو پک چکی ہیں تیار ہو چکی ہیں ان میں ہار ویسٹر پڑنے والا ہے ان میں ہار ویسٹر پڑنے والا ہے یہ اللہ ڈالے گا اللہ یہ اللہ کرے گا اللہ وہ اللہ اللہ جو اللہ ہے وہ اللہ جو کسی سے نہیں ڈرتا وہ اللہ جسے زویل نہیں ہے اسی اللہ کی دھرتی ہے اسی کی چھاؤں ہے اسی کی دھوپ ہے اسی کا آسمان ہے اسی کی زمین ہے اسی کے بندے ہیں اسی کے بادشاہ و حکمران ہیں بے حیائی روش پر ہے کہیں نہ کہیں سے ہار ویسٹر پڑنے والا ہے توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو یہ ناشنے کا وقت نہیں ہے یہ کمانے کا وقت نہیں ہے کتیور بدل چکے ہیں زمین و آسمان کے ہواوں میں سرگوشیاں ہیں جن کے کانگانہ نہیں سنتے وہ سن سکتے ہیں فلک کتیور بدل ہوئے ہیں جن کی آنکھ کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھتی ہوسناک نظروں سے وہ اس کے تیور دیکھ سکتے ہیں میرے بھائیو میں ایک گندہ انسان ہوں سبور سے ہی نوکروں سے کہتا ہوں گھر میں جھاڑو دو سوائی کرو دکاندار پہلا کام آ کر کیا کرتا ہے جھاڑو دیتا ہے یہ دھرتی میرے اللہ کا آنگن ہے اس پہ جھاڑو پھرے گا انشاءاللہ ساتھ کرے گا تمنا ہے کہ اللہ تعالی تاری زندگی گزر گئی گند دیکھتے ہوئے خضان دیکھتے دیکھتے اللہ بہار بھی دیکھا توبہ کا وقت ہے ہم اس سفینے پر سوا رہے ہیں جو ڈوب رہے ہیں اور ہم وہ پاگل مسافر ہیں جو جگہ پہ لڑ رہے ہیں بعد بان کب کے تار تار لیرہ لیرہ ہو گئے کشتے میں بڑے بڑے سراخ نہیں ہوئے تھٹے ہی ٹوٹے ہیں اور مسافر ہیں کہ جگہ پہ لڑ رہے ہیں اے میری اے تیری اے میری اے تیری سفینہ ڈوبنے کو ہے مسافروں کی آنکھیں بند ہیں ہم اس گھر کے مکی ہیں جس کے درو دیوار کو آگل اپلٹ میں لے چکی ہے اور پھر ہم آساسوں پہ لڑ رہے ہیں میرا اللہ اس گندے نظام کو توڑے گا یہ ناچ گانے کی فضا ٹوٹے گی یہ مان باپ کا جو تقدس پائمان ہو رہا ہے اللہ اسے دھوئے گا خون کی سفیدی کو سرخی میں بدلے گا اس آوارگی پر اللہ حیاء کی چادر لائے گا توبہ کرنے والے بچیں گے باقیوں کو اللہ لے جائے گا پمپائی پچھتر قبل مسیح دنیا کی جنت تھا تیس ہزار کی عبادی مالدار لوگ کوئی غریبہ نہیں تھا تیس ہزار کے تیس ہزار مالدار آیاشی کا عڈہ جیسے آج آیاشی کے عڈے ہیں جاگتا سورج تھا جاگتا پمپائی تھا دس گیارہ بجے کے درمیان پہاڑ جو عرصے سے اللہ سے اجازت مانگ رہا تھا یا اللہ اجازت دے اجازت دے پھٹا اُرے غاق کا بادل اٹھا پہلے راکھ کی بارش ہوئی اس حال میں قلوب زنا کر رہے تھے اس حال میں قلوب لواتت کر رہے تھے اس حال میں کے ناشک کی محفلیں تھی اس حال میں کے شراب کی محفلیں تھی اور ان پر راکھ آکے گئے پھر پیچھے سے پتھر نکلے اور وہ ان پر آکر گرنا شروعے پیچھے سے آگ کا لاوہ نکلا جو پمپائی میں داخل ہوا آج تک وہ عبرت کا نشان بتا رہا ہے بتا رہا ہے فیعتبرو یا اولی الابصار میرے اللہ کہے گا فلتالما اتعبتم لیالابدان وانصبتم لیالوجوہ یا فلتالما فلتالما اعنیتم لیالوجوہ وانصبتم لیالابدان مجھے پتا ہے میں فیصلہ بعد میں تمہیں دیکھ پا تھا تمہارے لمبے سجدے تمہارے لمبے قیام تمہارا تھکے بدن کے ساتھ بھی اس کو گھسی اٹھ کر مسجد میں لانا کراتے ہوئے بھی کھڑا ہوا میں دیکھتا تھا مجھے پتا ہے میں نے ان سجدوں کے بدلے آج سارے سجدے ہٹا دیئے اٹھا دیئے مٹھا دیئے آج میں سجدے کی اجازت نہیں دوں گا آج میں میز بان ہوں تم مہمان ہو سلونی مانگو کیا مانگتے ہو مانگو کیا مانگتے ہو مانگو کیا مانگو کیا مانگو کیا مانگو کیا stacked